اسلام علیکم اور ویلکم ہے آپ کا میرے نیو ولاغ میں یہاں ہم جا رہے ہیں نانی کے گھر کیونکہ میری ماما کا گھر پاس ہی ہے اسی لئے میرا تقریباً روز یہ چکر لگتا ہے لیکن نانوں کے گھر جانے سے پہلے ہم نے سو جا کہ تھوڑی سی ہوای لے لی جائے الیکشن 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 سن سن کے میرا تو دماغ پک گیا تھا ٹی وی میں بھی وہی تو میں نے کہا چلو بائیٹ تھوڑا سا چکر لگا لیا جائے اور اس کی تو اتنی خوشیاں ہوتی ہیں جب یہ بائیٹ پر جاتا ہے اتنی خوشی کہ اس کے تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا چلتے چلتے پھر ہم ایک بالٹاؤن کے قریب پہنچ کر وہاں پہنچے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اتنی دور آنا ہے تو اتنی تھنڈ تھی راستے میں میں اس کی جاکٹ لے کر تو گئی تھی پر پہنائی نہیں تھی پھر ہم نے راستے میں رکھ کے اس کو جیکٹ پہنائی اور پھر یونیورٹ کے شاپ دیکھ کے میری کچھ میموریز مجھے یاد آئیں یہاں سے فری ہوکے تو ہم چلے گئے نانو کے گھر نانو کے گھر جانا تو بھئی ان کا فیوریٹ پارٹ ہے اور نانو کے گھر تھی گنڈیریاں اس نے خود بھی کھائیں گنڈیریاں اور نانو کو بھی تھی گنڈیریاں اور دونوں نے مل بیٹھ کے خوب شوق سے کھائیں اور یہ جناب یہاں پر عریشہ مو چھپاتے ہوئے کہ بھئی کیمرے میں میں تو میک اپ کے بغیر کیمرے میں نہیں آنے والی اس کے بعد اس نے نانو سے ڈیمانڈ کی چوکلیٹ کی کیونکہ نانی تیری مونڈی میں نانو آئس کرم تو سب بھی دیکھتے ہیں لیکن اس یہ لیتا ہے نانو سے چوکلیٹ یہاں پر جناب اس نے نانو کو بک لگا کر خوب ڈانس کر کے دکھایا کیونکہ اس کی بک میں پوائنٹ چلتی ہیں میوزک چلتا ہے وہ لگتا تھا اور یہاں یہ ڈانس کرتے تھے اور اس کے شرارتیں تو ایسے ہی جاری رہتے ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ